مختار نے اسے تبرو کے طور پر ایک اوٹ پرسوا ہے ان کا یہ نشکر میں تبریگ کی بیسے تبرو کے بیسے یہ اسی ساسات آرمی مختار صلی اللہ علیہ وسلم میں نشرت دی و شرط گیارت میں کبھارت آپ خود کوفر مقیم رہے ابراہیم مالکشتر تمام سرداران نشکر کو لے کے یہ آسے چلے کوفر سے تقریب کی طرف تقریب تقریب ہو بسنی تھی امام حسین علیہ السلام کی رکیچے چکی لگ گیا امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت باقی علیہ السلام 61 تو اگر آپ میں پھر اسکرڈی کریں تو زیادہ لطف آئے تھا سن 63 حجری میں جب کوفر سے اہلِ حرم کا قافلہ چلا ہے تو پہلی بسنی تقریب تقریب میں اس وقت تسرت تھی عیسائیوں کی مسلمان آبادی بہت کم تھی تھوڑی سے کوفر میں جو کوئی چھوڑے تھے معاملات تقریب کا ایک عیسائی آیا ہوا تھا اس نے وہ سب دیکھا تھا وہ یہاں سے تقریب اپنی بسنی میں پہنچا انہوں نے شہر سے باہر روکا قافلہ اور اندر میسیج پاس کروایا کہ اس طریقے سے مہاد اللہ علیہ عزو بللہ وہ جو اس کو عام مشہور آتی کہ خانجی کو فروج کیا بہت دو رہا ہے بہت دو رہا کے اچھا رہیت تک اور سر رہے نے اپنے کا ہماری شہر کے راستے کھون کی جا وہ جو تقریب سے عیسائی آیا تھا اس نے جا کے وہاں اپنے علاوہ کو بتایا ہے رہے کو رہے کو نے ناپوس ناپوس شنٹ ہے ناپوس بجا کے اپنی قوم کو اکھٹا کی اور اکھٹا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ضرور ہیں تو بچھو ہے یہ بیتاری اشارت اور انہوں نے کہا ہم عیسائی ضرور ہیں مگر جب ہمیں یہ پتا چل چکا ہے کہ یہ کوئی سانچی وانچی نہیں ہے زرریتِ رسول کے ساتھ تو زرریتِ رسول کا تماشا دیتنا حرام مہتا ہم ان سے فائٹ کرنے شہر پر ایٹری تقریب کے عیسائی بچھو جہت کی کہ عیسائی ہو رہے ہیں اور اس کا نتیجہ جانتا ہے جانتے تھے پانچ چھ سال بعد سڑ سڑ ریجنیم ہے کہ ترابع الرحیم بارشتر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چلیں تو ایسی حقیقت امام عسیل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے پھیل چکی ہے شہر تقریب کہ جب آپ نے دروازے پہ قیام کر دیا اور قاسب دے جا تو تقریب اللہ پتہ چلا کہ امام عسیل صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقاب کے لئے دی تو وہاں کے لوگوں نے دروازے کھوڑ دی استقبال کیا اور سر و سینہ چاہ کر کے ماتے بناندے اوہی بہا حسینہ کی فریات پر کہتیوی بہار نکوا دنیا آپ بتائیں ہمارے لام کیا سے بد down آپ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے اس سے بھی کہ آئی تو اس قیام کرتے ہیں میں آگے پیام سے آگے پڑھے خانزم ایک قلائد ہے اس سے وہاں سے آگے پڑھے تو این 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 سے آگے پڑھتے ہوئے شہر نصیبین نصیبین اس وقت خود مختار ایک چھوٹی سی ریاست تھی ریاست تیوریہ کا جو سردار تھا وہ ہنسلہ بن امارتوس سالے میں اور تو اس دارے اہلی بیت این این سے رحمی پانی اشترل صلی اللہ علیہ السلام ہم نے خط اکاف میں قصد کو دیا کہ یہ جاکے اس رئیس کو دو اور اس سے ڈاکے کاؤ کہ ہمیں صرف اور سے بہتنا چاہیے جو شہر کے دربات کو دو تاکہ ہم یہاں سے آگے سکتے ہیں قدر عبیداللہ بن زیاد بن عبیل نصیبین کے آگے قلعہ ماردین اور قلعہ ماردین کے اس بار ایک پانچ چھے فرسط کے فاصلے سے اپنا پڑھاوڑا آئے گئے تھا اس نے بھی ایک خط اکھا اتفاق سے دونوں قصد جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو بے ایک وقت اس نے جاکے بتایا جو پہلے دار تھا کہ دو قصد آئے ہیں کہ کہ کہاں سے آئے ہیں ابراہیمی مالک اشتر کا قصد ہیں اور ایک دمش تحاک دمش کے سردار کو بھی کرنی جائے ہیں حضرت مماردین صالبی نے کہا کہ دونوں پر آئے ہیں دونوں پر آئے ہیں ابراہیمی مالک اشتر کا قصد ہیں جائے امام حسین علیہ السلام کے نام پر نظر پڑھئی تو چیخ با کے رونے تھا اور صاحب تو آگوں سے لگایا ہے چوہاں اس کی نسے لگایا ہے اس پر آئے ہیں اس پر آئے ہیں ابراہیمی مالک اشتر کو اگرام کے ساتھ دے ہیں اس کے بعد تاتو خمدہ وہ خمدے تھا تو اس نے خمد کو پھاڑ دی اور خمد کو پھاڑ دالنے کے بعد ایسے قتل اس نے کہا کہ ایلچی کو قاسد کو قتل کرنا رواہ نہیں ہے لیکن یہ وہ ملائین ہیں وہ کمینے ہیں جنہوں نے اہل بہتر رسول کو سطایا لہذا ان کے ساتھ کوئی قانون اور کوئی سنور کوئی رواہ دا ہے سلاوات بلے محمد وآلہ 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 محمد 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 وآلہ محمد وآلہ آپ محمد وآلہ محمد5 50 لی آن وی صرف خوش خراش خواہ اور یہ بھی ریاست آپ کی ہے اور آپ جیسے چاہیں آپ پر قیام کریں جو چیز چاہیے دوڑ کے لیے دانہ دھاس یہ ساری چیزیں آپ نے فرمایا ہے نہیں ہم کوئی چیز بھی موف کریں گے جو چیز بھی لے تو کمس کریں گے میں یہ سارا پلاہ اور یہ ساری میاں سر بناہ میں حسین انتقام حسین کے لیے وہ واقف کر رہا ہوں سلاوات پڑے محمد اللہ علیہ السلام یہاں سے ہنزلہ کے نمبر تو صالبی پہنی ملک اشکر کے ساتھ اب یہ تائج نہیں ہوں پندرہ آدھار کی فوج لے کہ آپ ٹکلے دس ادار کلشکوں کے ساتھ ہمد اللہ ساتھ تو پچھے سدار کی سپاہ پچھے سدار سے پہلے کے لیے آن سے آگے بڑے اس پلے مہدین سے پہلے وہاں کا جو والی تھا وہ اس کا مطلب تہجرہ بن امرت اس سالی بھی اس نے انسان بکا اور خطینہ کے بعد کہا کہ میرے ساتھ دائم ملک اشکر کی فوج لے اور میں اکتابو کی اس پر مکتا ہوں کلے سے وہاں رہا ہوا استقبال تو پہا رہا ہے اس نے استقبال کی اس نے استقبال کیا اس نے استقبال کیا کہ وہ ادھر پانچ سا پیٹھے ٹھہرا ہوا ہے اور یہاں آپ اسے بھی کچھ خدشیاں اور خوف تھا تو اس کے لیے اس در میں کچھ تلیزیں غلام اور عظیم اور رڑکے بچے بھی ہیں وہ یہاں میرے پاس ترکیے ہیں ایک انٹری مکان خالی ترکیوں نے دے دیا آئے اس نے کہایا کہ جب جنگ فتح ہوگی تو یہ بہت ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس آئی معلومات کیوں معلومات کرنے کے بعد آپ نے اشکر والا سے شتاہ کر دیا کہ رجل اللہ بن زیادر مدید اولاد جو پیئے ہیں ان سب لوگوں پر ان سب لوگوں کو خات کرنے کے بعد یہاں سے آگے بڑھیں اور نہر خائص کی کنار ابراہیمی ملکشتر علیہ السلام میں ایک سردہ بردار میں اس خائفے کے باہر رٹے ہوئے مسلح پر دعا تصویر مضیفے پڑھ رہے تھے کہ ایک ضعیفہ آئیم لوگ یہ سنڈی کی شاید عبداللہ بھٹا نہیں سنڈی کیجئے سائلہ ضرورت مند ہے اسے کچھ دینا چاہاں اس نے کہا نہیں میں سائلہ پر واقعا ہوں مجھے تمہارے سردار سے بھٹا نہیں نمائے گئے اس نے کہا بتا چاہاں کہا میں ایک معلومی عورت کو ایک لکڑا آج ہے کہ بی بی ہوں اور ہم لوگوں نے کسپورسی میں سے بھی بودائی کوئی اولاد ہمارے نہیں ہیں میرا شوہر جمل سے لگ رہیان لگتا تھا ہم گیزہ فازی کو فران کرتے تھے ایک بار ایسا بہت بہت بارش ہوتی رہی اتنا کہ جنگل جانا مجھ کوئی نہیں کہا ہم نے گھٹیا کریں تو میرا شوہر جانے لگا کہ پریشان مت ہو اگر ہماری زندگی ہوگی تو اللہ اس کو ضرور دے گا تو بارش یہ بہاو سے اتھے گا سے کچھ خوبصورت پتہ نظر آیا کہ جیسے پانی سے دولا کہ اس پتہ کو دیکھے کہ آئے تو اسے پتہ کو ملٹی اڈائی تو بہت بڑا فترکارنی لیوکوں سے کوشش رکے دولا مست آیا تو دیکھا کہ اس کے دیچے پکڑ دیا ہی تیخانہ اور اس میں مار بشمار دولت دے گا آپ رشتہ دے گا تو ہم اس میں سے کبھی کچھ ایک دیرک نکال لیتے ہیں اور تھی تہویل میں پڑا بات نہیں دے اس کو حُنا چاہلی بچ نکال لیتے ہیں تو فرچے گلتے ہیں اب میرا شوہر پر لے پھر اب میں آپ میں پیلی مہوز دنیا سے جا رہی ہے تمہیں یہ سوڑ چاہیی تھی کہ یہ مشہور دولت ہے کس کے زمورت ہے ایسے کسی ناہر کے زمورت نہ لگا ہے جو اس سے غریبوں پر ظلم ہوئے پر چھو تو میں جو خواب سوید انہوں نے خواب میں نے کہا کہ کوئی نورانی شخصیت ہے جو مجھ سے کیا گئی ہے کہ یہ ایسا مال و دولت ہے یہ امام حسیٰ علیہ السلام کی فوج تو میں نے کہا امام حسیٰ علیہ السلام کی فوج کہ ہاں بلکی فوج تو ان کے ساتھ شہید ہو گئی تو آن اس نے بتایا مجھے کہ موسیل کے لیے باہر نکل شہر کے اپنے گاؤں کی ہوتے ہیں موسیل سے جو فوج جاری ہے شانگیوں سے لڑنے کے لیے وہ امام حسیٰ علیہ السلام کی فوج ہے وقت جو فرمائے لیا آپ نے کہنا ایم مالکہ اس نے کہا چلو دے گئے سچتا کی ڈیٹا تو باقی کافی مزارہ یہ ہوئی آپ نے اس کی تفصیل اور مصنفات دیکھتے جب آپ یہاں سے آگے کوئے اس سبزہدار میں قیام کی جب سبزہدار میں آپ نے قیام کیا پھولی فوج دلشتر قیام پھذیر تھا تو کوڑے کوئی 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 کچھ چلزے 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 کچھ جیسے معاینہ کرنے کے لیے جیسے ایک جنرل اللہ آف سر موقع کا معاینہ کرنے کے لیے کلیے میں کرتا ہے جا رہے تھے کہ جب میں سو ماہ رائے پر درچہ رہا ہے رائے میں غور سے دیکھا باہر میں چلتے ہیں آم میں بھجت اس جگر میں ہے کہ کہاں میں عبارت کے لائی پہ رہتا ہوں مشکور و مسروفی کہ تمہارے پاس کچھ خبر کچھ ایم ہے کہاں میں نے بہت سی برانی کتابوں کو پڑھا ہے بزروں کی اگرام کی صرف کو پڑھا ہے کہ کچھ خبریں ہیں تمہارے پاس کام خبروں میں سے خبر یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جو شام کے رشکر کا سردار ہوگا وہ مار جائے گا اور جو اس جزیرے کا احمیل قرار پھائے تھا وہ اس کی فتح ہوگی وہ کوفہ کا ہوگا اور وہ بہت بڑا سردار بہت بڑا سپاہی اور بہت بڑے سپاہی گبرٹہ ہیں بین مرمال کے شتر میں کہاں کچھ اور بھی جانتے ہیں اس کے مانے کلی زیادہ کچھ نہیں جانتا میں نے بزروں کی کتابوں پر جتی جتو جہد بھی ہے تو مجھے اتنا ملا ہے کہ وہ جنرل جس سے فتح نصیب ہوگی جس کے ہاتھ کو یہاں کامیر مارا جائے گا اس کے نام کا پہلا عرف علیف ہوگا اور آخری عرف می ہوگی کہ احمیل مالک احسنہ نے کہا اچھا خودہ تیرے زبان مبارک کری یہ تھے کہ آپ نے بھوڑے کوئی جسٹ بھی سکندری کلایا کہتا ہے جب بھوڑے کوئی سکندری کلایا جب بھوڑے کوئی سکندری کلایا تو راہی اپنے آواز نہیں کبھائی طرف نہیں باست گیا کہ تیرے بھوڑ سوانی کے انداز سے میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ وہ سمدان جس کی فتح ہوگی وہ تو ہی ہے تیرے آبا پہ کورا سلامت پہ محمد راکہ باتیں بہت ہیں باتیں بہت ہیں باتیں سمجھوڑا جب سامجھوڑا جب سامجھ آئے دونوں طرف سے آپ نے ساتھ میں ہوئی کہ وہ سلسل کئی مہینے کی چینگ کہ ان سے بیسے ایک رنٹے میں آتے رنٹے میں جب رہا ہم کیا جا سکتا ہے اس سے بہت بست ہے بہت بہت بہلا ہوئے آمدر پر سرے مطلبی یہ مسلسل کبادلہ آتا رہا ہے ادر سے ادر ادر سے ادر اور فوجہ ماری جاتی لئے ایک رات میں رہے بھی ماری کشتر رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خود فوجہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جزبہ ہے یہ تکانے وہ خودوں سانتا اس کے لئے ہوتی کہیں سردار خود تلایا پیٹھتا خود تلایا پیٹھتا اور خود تلایا پیٹھتے پیٹھتے آپ نے دیکھا آپ معلوم کیا کہ ایک شامی کو ساتھ میں لیتی جاتا جیسے جب تستیش کرتی ہے سی بی آئی پولیس تو کسی ایسے آدمی کو لیتی ہے جو مجرے وہ وہ پہچاندہ یہ ٹیکنکل بات کی جل گئی ہے تو آپ نے ایک شامی کو عجیر مجرد پر شامی کو اپنے ساتھ کیا تھا جو بتاتا جائے کون ہے یہ کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے تو اس سے پوچھا ہی بتا ہے جب اس کا نام سنا تو آپ سے پرداشت کرتے ہیں وہ عاشق تھا ہی جس نے کافی لوگوں کو فتح کیا تھا اور کافی لوگوں کو ایلیمت تائیم میں سلام کیا اسحاب کو حضیت کم ہے اس پاہ پر تو اس نے چونکھا چونکنے کے لئے کہا آپ ہے کون ہے آدمی ہیں جن ہیں فرشتے ہیں کون ہے کہا کیا ہوئی کہا آپ اکیئے دے تلایا اپنے لشکر سے اور اپنے لشکر سے کافی دور نکل کے آرہے ہو اپنے لشکر سے کافی دور نکل کے آرہے ہو اور یہاں جو تلایا پیبراہ سوڈا اس کے پاس دو سو سماروں کے لشکر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے فتح کروں گا اکیئے لیا آپ ہیں کون ابراہیم المالک کے اس طرح کہا تو شامی ہے تو کیا جانے یہ ہمارے انداز کیا ہے ہمارے تو ایسا کہ وہ فلاں ملتی پچھا کے بیٹھ جائے اور تو ہاں شاہدے ہم چاہدے اور اس کے بعد ترین ترینہ اکیئے بڑے ہو جائے کہ اس کے قریب وہ یہ سب دیا کہ شاید اس ملشکر کا کیسا ہے جب قریب پہنچے تو اس نے پوچھا کون تو آپ نے کہا میں ابراہیم المالک کے اس طرح ابراہیم المالک کے اس طرح نہ ہم سنتے ہی سن گئے اس کے ہاتھ در کافنے لگے یہ بھول گئے کہ اسے کیا کمرا چاہیدنا میں آپ نے تروا رکھا تو اس کا ساتھ لگتے دو چار چھے سمائیوں کوئر خاصل کیا آپ اس کو گفنر میں کی اور وہاں سے خاموشی سے علیتا ہو جب وہاں سے علیتا ہو گئے تو اس نے لطف الہیل کے ہوتا کہ آپس میں وعداللہ بن زیاد بن عبی کی لشکر میں یہ سمجھ لیں پائیٹے کیا ہوگا اور آپس میں تروا رکھنے لگیں پوری رات میں بیس ہزار سپائی آپس میں کٹھ کے مر گئے سلام پہوں گا اور بھورا لشکر رات پہ اہران سے بڑھتا ہوں پھر شاہ کا سبو ہوئی تو آپ نے تو بلے جنگی بجاتی ہے رہی ہم نے مالکشکر علیہ السلام کے پاس مجھول اللہ بن زیاد بن عبی نے حسد کو بھیجا خرد دے جا اس خرد میں نے کھاندرہ دیکھوئی جو بچھوئا اس پر تو بھترا ہو ماں تو اپنے پاس بہت بڑی فوج ہے وہ رشکر ہے اور تمہارے پاس مختصر سی بہت ہی باتیں چھوڑا ہوں گے مختصر سی فوج ہے اور اگر اپنے پاس رشکر کم پڑے گا تو میں اور مگا لوگا کہ مہمی مالکشکر علیہ السلام اس نے خط دیکھا اور خط دیکھنے کے بعد آپ نے یوں خط وہ مسئل کے پھر اور آپ نے فرمایا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو بیت اللہ بن زیاد بن عبی جیسے احماقوں وہ بھی رسط دیکھتی اسے یہ بھی تمیز نہیں یہ کس سے کیا بات کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے داتے سے کہا اور اسے لکھاؤ کہ جب میری برس بارہ چودہ جلیو پر جب بارہ چودہ برس کی تھی صفیم میں اس وقت سے آئے تک جنگ و پیکار میں مشغول و مسروف ہوں اور میں نے فرون سپاہ گری اور حرف حضرت کی تعلیم جنابی امیر علیہ السلام سپاہی ہے کیا تو یہ بات نہیں چانتا کہ تو مجھے جنگ اور فورچڈ دھا رہا ہے اور اس کے بعد دیچے آخری لیہ میں لکھا سن میں وہ ہوں جس کے باپ نے تیرے باپ پہ دلوار چلائی تھی اور تیرا باپ زندگی بن میرے باپ کے سامنے سے کھاکتا رہا کبھی اس میں جرورت نہیں تھی اگر تو میں جرورت ہو تو میرے سامنے یہ کہے کہ آپ نے خات مور اس میں دوسرا خطے کا اس میں نے کہا کہ گھرمی بہت پڑھ رہی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور اگر تو میں جنگ کرنا ہی ہے ٹھیک ہے تو ہفتے میں دو بار حملہ ہوگا ہے ایک بار ہماری طرف سے اور ایک بار دو ہماری طرف سے میں یہاں تجھے قتل کرنے کے لئے آیا ہوں کیونکہ تیرا تعلق باتلانی امام سے اگر تیری یہ ورد سے یہ ہے کہ ہفتے میں یہ بار آنا تیری طرف سے ہو تو ٹھیک لیکن میں تجھ پہ روز ہمڈا تھا عبداللہ بن زیاد بن عمیر کو لگا کہ اب کوئی چاریکار نہیں تو اس نے حسیب بن عمیر سے کہا کہ کیا ہونا چاہیے اس نے کہا دشمن جانی کبھی اپنا نہیں ہو سکتا یہ وہ سچائی ہے جس کی قبائی دشمن ہو رہی تھی حسیب بن عمیر کہتا ہے کہ مختار اور ابراہیم بنی فاطمہ کے دوست ہیں اور ہاں بنی فاطمہ کے دشمن ہیں لہذا ان سے ہمیں کوئی توقع نرمی کی نہیں رکھنا چاہیے یعنی مختار اور ابراہیم ایسے شیعہ ہیں جن کی شیعت کی قبائی اہلِ بیعت کے دشمن آنے بھی دیئے سلامات کے محلو اللہ 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 شیعت حلو اللہ سلامتی جان مال عزت عبرو کی عبادت کے لیے جو بیمار ہے شفاہ کے لیے جو بیروزدار ہے روانی کے لیے جو مخروض ہے خط اداولے کے لیے جنت المخی کی دعمیر کے لیے بیعت المخدس کی لہائی کے لیے جو دوستوین کی سیانت نسیب ہونے کے لیے حلت نسیب ہونے کے لیے زاکرین شونا مولانا محصوب این سب کی ثوابتی کے لیے عداداری کی ثوابتی کے لیے دوشمنانے عداداری دوشمنانے علی دوشمنانے حضرت مختار این سب کی تل تلز کے لیے ایسانیار میں کورٹی دیئے تاکہ تاکہ ایس ہزمانیتان بابل ہوایز پہنچا ہوا نا جب ایسانیار تاکہ ایسانیار کو پہنچانا چاہیے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نا جب ہوتی دیئے نا رے میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہیے نا را جب بھی لگاتے ہیں علی کا نام بلند ہے تو نا را بننو کا چاہیے دونوں ہاتھوں بلند کرتے ہوئے نا رے نا رے نا رے نا ربی نا رے محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم پہلے بیت تحرین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن قاتل مراہید تھے وہ قائد کی اگر قاتل کی تھی تھے اور سب کو عبرتناک سزائیں اور یہاں جنب الرحیم ملک اشتر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم قیام تھا مسلم قیام فرمانے کے بعد آپ نے یہاں کا جو رئیس مسلم دعظفر بن حریس آپ نے انسی کو بہا گئتا کہا مجھے حدومت و لیے وہ اس کو کوئی تیس نہیں جدتا اس کا کوئی جنب مفتار روس نہ فیصلہ سادر نہ فرم ادھر کوفے میں چونکہ قتلے آم قاتلہ نے امان محسن رسکا تو اسلام قوم چاہ دیا قاتلوں میں سے دو لوگ ایک محمد بن عشس یعنی محمد بن عشس بن قیس بن عشس سن اور ایک آمد بن عجاج زبیل یہ دو لوگ بھاگ کے پہنچ کرتے ہیں مسلم بن زبیل ہی پاس بسرے مسلم بن زبیل کہا تھا باتیں ذہن میں مسلم بن زبیل تھا مسلم بن زبیل اور عبداللہ بن زبیل مکہ میں عبداللہ بن زبیل اپنی الگ حکومت کا اعلام پہ چکا تھا اور بسرہ بھی اسی کیامل مسلم بن زبیل کے پاس تھا مسلم بن زبیل کے پاس چراہ مقتار نے مسلم بن زبیل کو ختم تھا اب چراہ مقتار میں اسلام علیہ السلام دی جاہاں ہیپنا سے انٹھایا ہی لوگ ایک ساتھ کہا مسلم بن زبیل کے پاس کہ تمہارے پاس ہمارے دو مشروع میں ہمیں ہمیں تم سے کوئی ڈڑائیں نا تو قاتلان امام سے ہو نا تم سے کوئی ڈڑائیں ان کو ہمارے سپورٹ کریں ہم نے قسم کہا یہ ہے کہ ہم قاتلان امام ویسے کسی کو روئے زمین پر زندہ لی رہے ہیں ان کو ہمارے سپورٹ کر تو تم سے کوئی ڈاروش ہے اور دوسرا خطشہ آپ کو تھا کیونکہ ہوتا موسیل میں جنابی ابراہیم اللہ علیہ السلام ڈڑائیں تو حضرت بن زیاد تھی پراتل مغی بن عرمان فورٹ کو فورٹ بھیجنا تھا جب وہ موسیل جا گئی تو دوسرا خطشہ یہ تھا کہ کئی ایسا نہ ہو کہ عبداللہ بن زبیل مکے سے چڑھائی کرتی ہے یا محساب بن زبیل بستر سے تو ایک خط بستر محساب بن زبیل بستر سے تو دوسرا خطشہ آپ نے لکھا عبداللہ بن زبیل کو مکے اس خاتمہ اسے چھانسہ دیا تو لکھا کہ میں تم نے میری طرف کوئی توجہوں نہیں کی تو میں یہاں آیا اور میں نے یہاں آنے کے بعد اپنی فتوکتا ہے ایک حکمت بنانی ہے اور تمہیں مجھ سے کوئی دلدگا نہیں لکھ چھانسہ دی گئی یہ تعلیف اپنگ کے لئے اس کی آفتی چھانسہ دیا سیاست کی قضاء پڑھتی حکمت اور چاہتے ہو اگر تو مجھ سے بے فریڈ دو رہا ہو اور میں انشاءاللہ جس جس سے حالات بہتے ہیں تمہارے ساتھ پہ کر دے گا وہ بھی اس چیز کو بھاپ لیا پرانہ عدمی تھا اور اپنی عزید علشمن تھا اس نے فورا موربہ بن اکتر رہوان کو علفہ دیا اور ایک قاسد کے آج ساتھ دے جا اس میں لکھا کہ اگر تو اپنی باتوں میں سچا تو مجھ سے کوئی مطلب نہیں تو میں ایک شخص کو بھیجنا ہو اپنا عامل بنا کہ تم کو فاوس کے سپورٹ کر دو میں پاس چلے لیا آپ نے وہ خط چلتے تھا آپ نے پتا چلتے ہیں آپ نے جو آپ کے ذراعے باتوں سے آپ نے معلوم کر لیا کہ بہن شخص آرکا اوروہ بن اکتر رہا ہے بات نے کہا ٹھیک تو ضائد ہے تو داما جو آپ کے شخص آرکا جو آپ کے عزاد جانے بہت دار ہیں اور کہا کہ راستے رہی کوفے کے اور مکھے کے راستے میں اوروہ بن اکتر رحمہ سے جائے اور اسے اچھی قلیقہ سے یہ سمجھانے پر تم کامیابی حاصل کر لوگ کہ اگر کوفے آگیا عبداللہ بن زبہر کا نمائی تو کوفے والے اسے قامل کر رہا ہے لہذا وہ یہ حکمت ہے لہذا وہ عید اپنس ہو جائے گا پھر میں ختم گھوم عبداللہ بن زبہر کو کہ تیرا حمل تو بھی نہیں زائدہ بن خدمہ یہاں سے چلے اور کوئی تھوڑا سا رشکہ بے گے چلے راستے میں ایک مقام پر جہاں پر محسوس ہوا کہ وہ آرہا ہے ابوہ بن عبدالرحمہ تو وہاں پر وہ رشکہ روگ دیا جہاں پر فاصلے پر کہ دور سے دیکھا کہ وہ رشکہ اور آگے جانے کہا اس سے مغلقی ہوئے ملے قرآنہ عبدالرحمہ اور اس سے کہا کہ میں اس لی آیا ہوں مجھے ہی پتا چلا جب سے کہ تم کوفے میں جب سے یہ سمار پہلی ہے کہ تم آ رہے ہو تو کوفے کا بچہ بچہ اس بار کا منتظر ہے کہ تمہاں ختم کریں کوفے کے لوگ عبداللہ بن زبہر کو بردائش نہیں کر سکتے تو مجھے ممائن دلیا تھا اس نے کہا تو مجھے جلدی سے کوئی ایسی ترقی فورج اپنٹ اتنے سے ہوتے ہیں وہ اس نے کہا کوئی ایسی ترقی بتاؤ کہ جلدی سے میں جہاں سے دیتا جاؤں جا پچھا کہ پھر دو میریٹ میں ہی ختم ہوں گی کہتے کہ وہ کچھ اتنی فورج دیکھ رہی ہے وہ سب اسی لی آ رہی ہے کہا تو پھر میں ایسے جاؤں کہ تم ایسا کرو کہ یہ ہی سے واپس ہو جاؤ اور میں کوشش کر کے اس فورج کو بات ہاتھوں میں لگا رہا ہوں اپنے ختم تھا کہ تیرہ آقل کو ابھی تک آئے ہیں عبداللہ بن زبیر کو بھی خدش آئے ہیں اب عبداللہ بن زبیر کے پاس ایک گھروا تھا دیکھئے مزاق یہ شیئر کچھ بھی سمجھتا ہے اس نے کہا اگر میں جناب محمد عنفیہ علیہ السلام کو ستا ہوا یا قائد کروں گا تو مختار واپس انسانی چیزوں سے باز آ جائے گا اپنے ختم واپس بھی چڑڑا ہے اس نے جناب محمد محمد عنفیہ کے لئے قاسد بھیجا کہ آپ کو بنایا جناب محمد عنفیہ نے فرما کہ کیا لے نہ دینا ان تمام باتوں سے اور سیاسا کر رہے ہو میں ایک مرد خدا طرح سو میں وہ جس کے بعد میں تین بار دنیا کو تلا تھی میں مسلح پر بڑھا رہتا ہوں اعتقاف ہوں کیا لے نہ دینا کسی دروت آنوز کرتا ہے زبیر کا بیٹ میں قاسد پھر آیا کہ آپ کو بنایا اس نے بھوڑا بھیجا جناب محمد عنفیہ نے فرمایا کہ میں جس دن سے میرے برادرزِ مزدبار ایمان حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں میں اس دن سے بھوڑا بھر سوار نہیں ہوں پیڑل سے آپ پیڑل چلیں جب آپ پہنچیں تو چاہے زلزل کے صحیح ہوں تو آپ پر نشیست ہو عبداللہ بن زبین نے کہا کہ آپ بظاہر تو دنیاں سے علاق ہیں لیکن آپ نے مقدار کو اپنا نمائندہ بنا کر اسے اس بار کا معیم کیا ہے کہ وہ ہماری لوگوں سے مقابل ہیں آپ نے فرمایا تو یہ بات ہو رکھتے ہیں اور مقدار انتقامِ خونِ حسین کے در آئے انتقامِ خونِ حسین کوئی بھی لے مجھے موکنے کا کیا حق ہے میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے کہا نہیں تو آپ یہ خط لکھیں کہ وہ اس سے بار آ جائے اور چائے زلزل کے پاس دیکھ خیمہ لگاتے اس میں جناب محمد یعنف لئے مول نظر بن کر دی عقائد کر دی باہر کچھ شفائی سیکورٹی پر لگاتے کہ آپ یہاں رہیں گے چند تک کہ آپ ساتھ بھی گئے تیورا جواب بھی تو آپ نے کہا اچھا کرتے نہیں یہ ہی مرضی ہے بھٹی علم ناوات مگانے کے پاس اپنے ساتھ بھی اس میں جناب محمد یعنف 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 نے پوری اقمت سے اور قدرپور سے کام لیتے ہوئے اور فراسل سے کام لیتے ہوئے اس میں نے کہا رسول اللہ عرمان نہیں یہ ساتھ ہے محمد بن علی کا مقدار بن حقوب بیلہ صحفی اور اس میں نے کہا مقدار آگاہ کہ مجھے ایسے صحیح جیسے امتلالیو زبایر نے چاہے زمزم بن زبان میں اور سپاہیوں نے پہلے داری لگا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تجھے اپائنٹ کیا ہے کہ تُو لوگوں کو پت کرتا تُو اس حق کو پڑھنے کے بعد میرے ہار پر غور ہو اور اس عامر کو سباہ خدا تجھے خیر عطافہ یہ کہتے ہیں اس کے جو سبی آئی کی لوگ کہ انہوں نے وہ خط دیکھا تو بظاہرین یہ خط ہے کوئی ایسی بات نہیں معلوم نہیں وہ خط دے جب یہ جناب مقدار نے صلی اللہ علیہ وسلم پاس بچہ آپ نے خط دیکھا آپ اسے لگایا کہا اچھا جناب مقدار اس خط کے مضمون سے آگاہوں میں پوری بات سمجھ گئے آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اپنے زبایر کو اس کا مزا شکر ایک لشگر تر تھی اور لشگر کے بھیجنے میں وہ حکمت اتیار تھی جس نے حکومت چاپ اٹھی بسرے کی بھی دمشقی بھی اور مقی کی بھی آپ نے سردار لشگر زبیان کو بلانے کے بعد اس کو تعلق دیا پیر ایسے با ایلی عمر بنتاریت سامر بن آریز اور کئی سرداروں کو الگ الگ بلانے کے بعد الگ الگ بلانے کے بعد الگ الگ ڈھکتی فوجی بنایا ایک لشگر کی ٹھکتی بنائی ازار دو ازار سپائیوں کی جن میں سب کے ساتھ پہلوان جن میں سپائیوں کا لشکر چلا وہ سب کے ساتھ پہلوان پتیر چلایں اس کے پیچھے شمشیر تھا اس کے پیچھے نیزہ بھاس اس طریقے سے ساتھ آٹھ بڑیاں لشکر کی بنایاں کہا یہاں سے ساتھ ایک میر کے فاصلے سے جاؤ جب پہلا لشکر پہنچیں اور جب تڑا جڑا بھو تو وہ سمجھے گا کہ تمہاری تعداد کام ہے اتنے میں جب دوسرا لشکر آئے گا یہ گھنٹے پر کے بعد تو اسے لگے گا مدد آگئے تو وہ کہے گا اس سے کیا ہوگا پھر جب دیسرا لشکر آئے گا چونسرا لشکر آئے گا تو وہ خائب ہو جائے گا کہ کتنی فوج آئی ہے یہ جمعی تدبیر قمیر مختار نے قرار کی اور یہاں سے قیسے باہلی سب سے آگے آگے جو ہے وہ پہنچا پہنچنے کے بعد جناب محمد عرفیہ کے خیلے پر جا کے سپاہیوں سے کہا ہمارے سید خواہ نکال کر لاؤ ہمیں اسے سلام اور دعا ہم بات کر کہنے یہ تو حفی اللہ بن زبیت کا حب ہے کہ محمد یہ ہے دعا نکال گا تو بات بھی کر دیتے ہیں سپاہی پیچھے آواز سنویں جناب محمد عرفیہ خود بات کر دیتے ہیں کیا بات ہے؟ قیسے باہلی میں دست بوسی قدر بوسی کی سلام تو آگیا کہا ہمیں حمیر مختار نے بے کر کہ آپ کو یہاں سے نکال کر بخیر و آفیت عراق کی طرف لے جائے اور جو کوئی بھی آپ کی راہ میں حائل ہو اس کو قتل کر دیتے ہیں عبداللہ بن زبیت کو جب پتا چلا کہ محمد عرفیہ کی کمپ کے لئے عراق سے فور جائے تو وہ بھی فوراں سوار ہوگے گوڑت پر اور اپنے ساتھی ہوتی اگر جنگ کا شوق ہے تو ہمیں جنگ کے لئے تجار ہے ابھی یہ بات تو ہونے نہیں پائی جی کیوں میں نے کہا کہ ایک دوسرا لشکر تیری کے ساتھ گرد روڑاتا ہوا میں سب کے سب عالی درجے کے شمشیر زند تر بہنر ترموارے آپ میں لئے ہوگئے یا سرادر حسین کرنا رب زند کرتی ہو ان کا کون ہے وہ مصطاف جس نے ہمارے سید کو فائد کیا اب لگی زبادتا اس نے کہا یہ کیا ترین تھا اس کے لئے کچھ بات چیز ہونے لگی تو اس نے کہا جنگ ہوگی اس کے برمان میں یہ تھا کہ مکہ کے لوگ اس کا ساتھ دے تھی جب پھوڑی دیر مفتش نہیں ہوئی تو دیکھا ہے اٹیس بھی فوج آ رہی ہے اور پیچھے اٹھا پھر زبیان میں اس فوج کے سردار تو اتنی آواز بلند کیا آواز بلند کا مکہ کے لوگوں تم سے ہماری لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی رب زبادت سے اگر تم خانی اٹھا تو تو پیچھ اٹھا لوگ پھوڑے پیچھے ہڑتے ہیں جو تماشائیوں کے شکل میں اب بلند میں ذو رہے تو سارا بھرم نکل گئے یہ سمجھ رہا تھا کہ جنگ ہوگی تو روپ میرا ساتھ دیکھیں مگر ہم اس کے پاس اس کی فوئٹ لگیں اب یہ اپنی فوئٹ سوپ وائلہ کر رہا تھا کہ اس میں دیکھا آپ سامنے سے ایک اور فوٹ آ رہی ہے اب یہ سمجھ گئے اب یہ سمجھ گئے کہ یہ ابھی مختار نے جو خیل خیل کر کے جو نشتر بھی جائے تو آپ کو یہ کہا کہ یہ وہ حربیں ہیں جو ابراہیم اشتر اور مختار نبو بیدہ ثقافینیں صفیر میں افطلاب سے سیجھے ہیں اب اب اللہ اب اللہ اب اللہ پر حضرت کے پاس کوئی چارٹ نہیں چا انقریم طاقت ہمارے چلے تو جنب محمد عرف یہ خور آگے پڑھیں تو وہ نے کہا یہ حرب خدا ہے یہ شہر خدا ہے یہاں پر چک منت کرو مرکول ہوگی اب دلہ بن زباہر کو ایک تحریر لے گاپڑی اس تحریر میں اس وقت بہت نہیں گئے اور نارکتاب راساسی والی اور خطہ جنب اب دلہ نے پاس کرنی گیا نخوش ماتی اب دلہ بن زباہر اور اس کے بعد پاکڑ